بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا اندر آ جاؤ یہ نہ ہو کہ تمہیں کرونا ہو جائے کچھ تو اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا اور میرا خیال کرو میں نہیں پتا آج کل کتنے حالات خراب ہیں آپ کو اکثر ماہ آج کل یہی فکرات کہتے ہوئے نظر آ رہی ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک عشتہ دار دوسری عشتہ دار کو فون کر رہی ہے تو عام طور پر یہی گفتگو کر رہی ہیں مثلا بہن اپنا اور اپنے بچوں کا مکمل طور پر دھیان رکھو اور پوری احتیاط کرو اس لیے کہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی زندگی ہمیں بہت عزیز ہے اسی طرح ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے بزار میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایک طرف تو مہنگائی بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف اس کرونا کی وجہ سے کہاک ہی نہیں آ رہے کیا کریں اس کرونا نے تو ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے کرونا 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 آج کل ہر طرف کرونا ہی نظر آ رہا ہے آئیں ہم کرونا سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوا اور اس کی علامات کیا کیا ہیں جی کرونا میرا آغاز تیرہ جنوری دوہزار بیس کو چائنہ کے شہر وہان سے ہوا اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب ہر طرف لوگ میری ہی باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں اس کی ذرا بھی احتیاط نہیں کرنی چاہیے جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بہت موزی مرض ہے اور اس کیلئے پوری احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے کیونکہ اگر یہ کسی بندے کو ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے جبکہ کچھ لوگ ہر وقت ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے لگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی سلامتی کی ہر وقت فکر رہتی ہے اور ہم اگلے لمحے کی کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور اس ملک کے کیا حالات ہوئے مجھے یہ سن کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے آئے میں اب آپ کو اپنی کچھ علامات بتاؤں اگر آپ کو بہت زیادہ سخت بخار ہے یعنی کہ آپ کا درجہ حرارت اگر سو یا اس سے زیادہ ہے تو کافی حد تک میری موجود کی کے چانس آپ میں ہو سکتے ہیں بخار کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو خوشک خانسی ہو تو یہ بھی میدی علامات میں سے ایک علامت ہے اگر آپ کا گلہ خراب ہے یا آپ کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو تو بھی آپ کو میری موجود کی کی خبر ہو جانی چاہیے اگر آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کمزوری اور نکاحت محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ نمونیا ہو تو یہ میری بہت بڑی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے آج کل اکثر مریضوں کو ڈائریا بھی ہو رہا ہے اور ان کا جی بھی مطلعہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم میں بہت زیادہ درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں اپنی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ کو چیزوں کے سنگنے کی حص میں کمی محسوس ہو رہی ہو یعنی کہ آپ کو چیزوں کی خوشبو کا اور بدبو کا احساس نہ ہو رہا ہو اور آپ کو چیزوں کے ذائقے کا بھی پتہ نہ لگ رہا ہو تو یہ بھی میری علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے اگر آپ نے کسی بھی باہر کے کسی ملک کا سفر کیا ہو یا آپ نے چین کے شہر وہان کا یا چین کے کسی بھی شہر کا وزٹ کیا ہو تو بھی آپ کو مجھ سے ڈرنا چاہیے یا آپ کا کرونا کے کسی سسپیکٹ مریض کے ساتھ پچھلے دو ہفتوں سے کوئی رابطہ رہا ہو یعنی کہ آپ نے اس کی تیمارداری کی ہو یا آپ کے وہ گھر کا کوئی فرد کرونا کا سسپیکٹ مریض ہو تو بھی میری موجودگی کی علامت بن سکتے ہو تو بھی یہ میری موجودگی کی علامت بن سکتا ہے اچھا کرونا یہ ہیں تمہاری علامات تو مجھے کیا کرنا چاہیے اگر مجھے تمہاری علامتوں میں سے کوئی نہ کوئی علامت اپنے اندر محسوس ہو جی کرونا آپ کو کسی پروفیشنل ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ خود اپنے بے احتیاطی اور لاپروہی کی وجہ سے مجھ کو پھیلنے کا موقع دیتی ہیں اس لئے بہت زیادہ اگر آپ احتیاط کریں گے تو میرے پھیلنے کے بہت کم چانسز ہیں اور اگر آپ ہسپتال کا وزٹ کریں گے تو بھی میرے پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ مجھ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پروفیشنل ڈاکٹر سے فون پر ہی رابطہ کریں انشاءاللہ وہ آپ کو کوئی ایسی دوائی اور ضرور احتیاطی تدابیر بتائیں گے جو کہ میری موت کا باعث بن سکتے ہیں لیکن میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب لوگ لاپروائی کرتے ہیں اور میرے پھیلاؤں میں اہم قدار رضا کرتے ہیں اچھا کرونا یہ بھی بتاؤ کیا سب لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں یا کوئی خاص طبقہ جو آپ سے زیادہ متاثر ہوتا ہے ہاں یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں مجھ سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد میں وہ لوگ ہیں جو موڑے ہوں جن کی عمر پچاس سال یا اس سے زیادہ ہو یعنی کہ نوجوانوں میں مجھ سے متاثر ہونے کے مکانات کم ہوتے ہیں بنسبت بھوڑوں کے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو کوئی بھی بیماری ہو یعنی کہ ان کی قوت مدافت کم ہو یعنی کہ ڈائیبیٹیز کے مریض بلڈ پریشر کے مریض کینسر کے یا کسی اور بیماری میں مبتلا مریض پر میرا وائرس زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اچھا اسی لئے مجھے ایک جگہ سے پتا چلا تھا کہ وہ لوگ جن کی عمر اسی سال یا اس سے زیادہ ہو وہ کرونا وائرس سے چودہ فیصد تک متاثر ہو سکتے ہیں اور جن کی عمر پچاس سال یا اس سے زیادہ ہو وہ ایک شارعہ پانچ فیصد اس سے متاثر ہوتے ہیں جن کی عمر چالی سال یا اس سے زیادہ ہو وہ زیرو شارعہ چار فیصد کرونا سے متاثر ہوتے ہیں اور جن کی عمر چالی سال سے کم ہو وہ زیرو شارعہ دو فیصد اور ایک سال اور اس سے کم عمر کے لوگ 0.1 فیصد کرونا سے متاثر ہو سکتے ہیں اچھا ایک اور بات جو میں تمہیں بتانا بھول گیا جن لوگوں کے جسم میں میرا وائرس داخل ہو جائے ان میں سے 85 فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گھر میں ہی باقی لوگوں سے آئیسولیٹ کر کے اور اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کر کے صحت مند ہو سکتے ہیں جبکہ ان میں سے 15 فیصد مریض وہ ہوتے ہیں جن کی قوت مدافت کم ہو یا ان میں کوئی اور بیماری پہلے سے موجود ہو وہ ہی ہسپتال جاتے ہیں اس لئے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر میں کسی کے جسم میں داخل ہو جاؤں تو ہر مریض کا ہسپتال میں جانا ضروری نہیں بلکہ بہت کم تعداد ہسپتال میں جائے گی اور باقی لوگ گھر میں ہی حفاظتی تدابیر پر عمل کر کر ٹھیک ہو سکتے ہیں اچھا کرونا آج تم نے مجھے اپنی موجود کی کے بارے میں بتایا انشاءاللہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کی کوشش کروں گی اور ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایات پر اور حفاظتی تدابیر مکمل طور پر عمل کروں گی تاکہ میں ایک صحتمل زندگی گزار سکو شکریہ